اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا وشفیئنا بالقاس من عمران والقیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ علیہ مجمعین من یومنا هذا إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی في کتابه المبین وهو اصدق الصادقین لقد من اللہ ولل مؤمنین ازباس فیهم رسولهم من انفسهم يتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلیهم الكتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ الْحَيْقُ لَا لِمْ مُبِين ارشاد ایخز سے جناب رب العزت ہے کہ اللہ نے مؤمنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پر رسول مقوس کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے یعنی ان سے بہت قریب ہے اور اس نبی کا کام یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی بھی گمرہی میں مبتلا تھے عزیزان محترم ان مجالس کے سلسلے میں میں نے ایک سلسلہ بیان پہلے دن سے قائم کیا تھا اور اس کا عنوان یہ تھا کہ سرور کائنات کی دو تصویریں اور رسول کے مطالب دو طرح کی نظریہ عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں ایک تصویر اور ایک نظریہ وہ ہے جو ہم کو اہل بیت اتھار علیہ السلام نے آئمہ اسناشر علیہ السلام نے بتایا ہے اور ایک نظریہ وہ ہے جو ہم کو ملوکیت و سلطنت نے اور صحابیت نے دیا ہے وہ نظریہ جو ہم کو اماموں نے بتایا وہ یہ ہے کہ رسول کا خاندان مومنین کا خاندان ہے بلکہ اولیاء اللہ کا خاندان ہے اور رسول خود بارگاہِ قدس کے پڑھے ہوئے عالم ہیں نورانی ہیں اور معصوم ہیں یہ تین صفتیں ان کے اندر ہیں وہ عالم ہیں مگر یہ دنیا کے پڑھے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کی سرکار سے پڑھ کے آئے ہیں وہ نورانی ہیں ہماری طرح خاکی انسان مٹی کے بنے گئے انسان نہیں اور وہ معصوم ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی خطا نہیں ہوتی اور جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے صحیح یہ ایک وہ نظریہ ہے جو امام نے ہم کو عطا فرمایا رسول کے سلسل میں دوسرا نظریہ جو ملوکیت و سلطنت نے دیا صحابیت نے دیا وہ یہ تھا کہ رسول کا خاندان کافروں اور بدپرستوں کا خاندان تھا اور وہ خود بشری ہیں نوری نہیں ہیں انہوں نے تعلیم بلکل نہیں حاصل کی ہے اور ان سے غلطی اور خطا کا امکان ہے جیسے ہم سے آپ سے اور دنیا کے کسی بھی انسان سے غلطی اور خطا کا امکان ہے چنانچہ میں مجلسوں میں روز ایک ایک چیز کو عنوان بنا کے پختہ رہا پہلے دن میں نے رسول کے خاندان کے تعلق سے ذکر کیا دوسرے دن میں نے رسول کی علمیت کے سلسلے میں گفت ہو کی اور اس میں میں نے یہ بات کہی کہ جو قرآن پڑھانے آیا ہو جس میں ہر خوشکتر کا علم ہے وہ بغیر پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا ہے عقل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی پھر دو مجلسیں پرسو اور کل کی جو تھیں وہ نورانیت کے موضوع پر رہیں کہ نورانیت کیا چیز ہے اور ہم جو ان کو پکارتے ہیں یا جو ان کو آواز دیتے ہیں یا جو ان سے توصل کرتے ہیں یا جو ان سے مدد مانتے ہیں تو باوجود اس کے کہ ایک طرف ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور ہم ان کی قبروں پر بھی جاتے ہیں زیارتیں کرنے کے لئے اور اس کے بعد جب مصیبت پہتی ہے تو ان کو آواز بھی دیتے ہیں زندہ انسانوں کی طرح اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں تو یہ دورنگی کیسی ہے یہ دو طرح کا عمل کیوں ہے ایک طرف ہم وہاں جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لئے کہ یہاں مولا علی دفن ہے یہاں امام حسین علیہ السلام دفن ہے یہاں سرور کائنات دفن ہے اور دوسری طرف ہم ان کو پکار بھی رہے ہیں تو جو دفن ہو چکا جو مر چکا جو اس دنیا میں نہیں ہے اس کو پکارنا کیسا اور اگر پکار رہے ہیں تو اس کا دفن ہونا کیسا اس کا مرنا کیسا تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ ہم جو ان کو پکارتے ہیں وہ ان کی نورانیت کے حساب سے پکارتے ہیں اور ان کے وجود نورانی کے حساب سے جس سے اللہ نے ان کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک پگواہ بنایا ہے جس کی حیثیت سے ان کو رسول کی رسالت پگواہ بنایا گیا ہے جو ان کی حیثیتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس کے حساب سے ہم ان کو پکارتے ہیں اور ان کو آواز دیتے ہیں اور ان کے وجود نورانی سے ان کو پکارتے ہیں یہ کل تک کی گفتگو کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب آج مجھے عصمت کے متعلق ارز کرنا ہے کہ ہم ان کو معصوم مانتے ہیں اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس کے اوپر کچھ علماء اسلام بہت برام ہیں کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم کیوں مانتے ہیں یہ برامی بڑی عجیب و غریب اور بڑی دلچسپ ہے جس کا دلچائج اس کو جیسا مانے ہیں ہم اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کون اپنے رہبر کو کیسا مانتا ہے یا کیسا نہیں مانتا ہے یا کون مسلمان رسول کے تعلق سے کیا نظریہ رکھتا ہے کیا نظریہ نہیں رکھتا ہے یا ارے کا اپنا ذاتی فعل ہے لیکن ہم جو اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں تو اس سے کسی کی توہین تو ہوتی نہیں ہے یا کسی کی ذلت تو ہوتی نہیں ہے یا کسی کی خطا تو ہے نہیں یہ بات ماننا تو لوگ نجانے ہم سے بھگتے کیوں ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ وہ گمراہ ہیں ہمارے متعلق بڑے ذمہ دار لوگوں نے مولانا علیمیہ ندوی جیسے لوگوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھتا کہ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں یعنی ہماری گمراہی کے دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہم اس لیے گمراہ ہیں کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی اسکول میں چار پارچ لڑکے پھکتے ہوں سب لڑکوں کے باپ جو ہیں وہ اپنی تنخواہ انگوٹھا لگا کے وصولتے ہوں ایک لڑکے کا باپ بہت پڑا لکھا بہت بڑا قابل ہو اور وہ یہ کہے کہ میرا باپ تو بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا اسکالر ہے تو قطیہ لڑکیوں اس کو برا برا کہہ لگیں یہ وہ نالائق اولاد ہے جو اپنے باپ کو عالم کہتی ہے پڑا لکھا کہتی ہے عصمت کیا ہے اور عصمت کا کیا معاملہ ہے عصمت کا کیا نظریہ ہے یہ بات میں چاہتا ہوں کہ ذہنوں میں بچوں کے واضح ہو جائے اور اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ہم رسالت کو یا امامت کو معصوم کیوں مانتے ہیں کس لئے مانتے ہیں اس لئے کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے یہ دین کی ضرورت ہے یہ فضیلت نہیں ہے معصوم ہونا یہ دین کی ضرورت ہے جہاں تک آپ عصمت کو فضیلت کہیے گا ماہ تک بھیڑ لگی رہے گی یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں بیویاں بھی ہیں یہ بھی ہیں کھلا ہیں جہاں سے آپ معاملے کو ضرورت پر لے آئیے گا وہیں سے بھیڑ چھڑ جائے گی اب یہ مدرسہ ہے یہ مدرسہ ظاہر ہے کہ کوئی سرکاری اس کو ایڈ نہیں ملتی ہے کوئی رونیشن نہیں ملتا ہے مومنین ہی کہ رونیشن کے اوپر چلتا ہے یہاں پانچ مدلسیں ہوئیں ہیں اب اس کے بعد اعلان ہوا ہے کہ جہاں ایک دن مدلس ہوگی تو دو مدلسیں جیسا بھی اعلان ہوا ہوں گی مثال ہے اس کو واقعہ نہ سمجھئے گا اور وہ ایک صاحب ہیں امیدوار کارے خیر کرنے والے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ان مدلسوں میں آئے تھے ہم ان کو انعام دیں گے تو اس کے ٹوکن بٹھیں گے ان مدلسوں میں تو ظاہر ہے کہ سب کو انعام وہ نہیں دے سکتے ہیں پچیس انعام وہ دیں گے تو ٹوکن باتے جائیں گے جتے آئیں گے سب کو اور اس میں سے قرآن دازی کر لی جائے گی پچیس جو پہلے نام نکل آئیں گے ان کو انعام دیا جائے گا کہا کیا انعام بٹھے گا کہا کاریں ہیں موٹر سیکلیں ہیں بڑے فلیٹ سکریٹ کے ٹی وی ہیں بڑے فریج ہیں یہ سب ہے یہ انعام اب جو مدلس کی ڈیٹ آئی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی طرف راستہ نہیں تھا ہر آدمی چاہتا تھا کہ اس کو ٹوکن مل جائے شاید میرا ہی نام نکل ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے اعلان کیا کہ حضرات فلان دن مجلس ہوگی یہ فنڈ ریزنگ مجلس ہے جو آئے وہ اپنے جیب میں کچھ رقم یا چیکوک وغیرہ لے کے آئے مدرسے کے سلسلے میں فنڈ کی اپیل ہوگی یاد آپ حضرات میں سے جس سے جو ہو سکے کچھ مدرسے کوٹو نکشن دے اس دن کا سناٹہ قابل ادید ہوگا اس دن کا سناٹہ قابل ادید ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے ہم تو بالکل آنے پہ تیار تھے معاین وقت تو ایک صاحب ایسے آگئے کہ مجبور ہوگا ہے اور نہیں آسے گے ہم تو بالکل کپڑے پہنے تیار بیٹھے ہوئے تھے آنے کے لیے تو اس دن کا سناٹہ قابل ادید ہوگا تو عزیزہ نگرامی معاملہ جہاں فضیلت ہوئی نام کا ہوتا ہے وہاں بھیل زیادہ ہوتی ہے جہاں ضرورت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بھیل زیادہ گھڑ جاتی ہے اسمت جو ہے تو کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ضرورت اب سنیئے اسمت ہے کیا ہمارے اسمت کے تین نظریے ہیں عالم اسلام میں ایک نظریہ ہمارے پاس ہے اسمت کا یعنی اسناش و نشیوں پاس ایک نظریہ اسمت کا اسماعیلی مسلمانوں پاس ہے اور ایک نظریہ اسمت کا عام مسلمانوں پاس ہے ہمارے پاس جو اسمت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک جان کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے ہمارے پاس جو اسمت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ معصوم وہ ہے جو پیدائش کے وقت سے لے کے پہلی سانس جب دنیا ملے اور موت کے وقت تک یعنی آخری سانس جب اس کی واپس جائے اس وقت سے لے کے اس وقت تک جان کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ جو نہ کرے وہ معصوم یہ ہمارے پاس اسمت کی ریفنیشن ہے اسماعیلیوں کے پاس جو اسمت کی ریفنیشن ہے وہ اس سے الگ ہے وہ کہتے ہیں کہ معصوم وہ ہوتا ہے جس کو کوئی گناہ نہ لگے یعنی وہ جو چاہے کرے معصوم ہے تو اس کے لئے گناہ نہیں ہے شراب گناہ ہے لیکن اگر معصوم پی رہا ہے تو گناہ نہیں اس لئے کہ معصوم جھوٹ گناہ ہے لیکن اگر معصوم بول رہا ہے تو گناہ نہیں ہے اس لئے کہ وہ معصوم غبن گناہ ہے لیکن اس نے کیا ہے تو گناہ نہیں اس لئے کہ ما وہ کہتے ہیں معصوم کا مطلب ہے کہ جو کرے وہ صحیح ہے نہ یہ کہ جو صحیح ہے وہ کرے لیکن دونوں میں فرق کمٹ لیجئے ایک یہ کہ جو صحیح ہے وہ کرے گا اور ایک یہ کہ جو یہ کرے وہ صحیح ہے ہمارے لئے ہے سارا جاہز ہونا جاہز اس کے لئے کچھ نہیں ہے وہ جو کرے وہ صحیح ہے خیر بہرحال یہ نظریہ ہے ان کا وہ جانے ہمیں اس کا کسی نظریہ پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ان کا اپنا نظریہ ہے وہ جانے ہوں تیسرہ نظریہ عالم اسلام میں ہے اور وہ یہ ہے کہ معصوم وہ ہے کہ جو دین کے کاموں میں غلطی نہ کرے جب وہ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہو تو غلطی نہیں کرے گا جب وہ مذہبی مسئلہ بیان کر رہا ہو تو وہ غلطی نہیں کرے گا لیکن نجی زندگی میں پرسنل لائف میں روزورہ کی زندگی میں کھیتی باری کے معاملے میں تجارت کے معاملے میں کوئی مشورہ دے رہا ہے کسی اور معاملے میں کسی کو کچھ بتا رہا ہے فلان جہاں نوکری کر لیجئے آپ مشورہ دے رہا ہے اس کے اندر اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا اس کو مشورہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں ہم اس نظریہ کو اس لئے ایکسپ نہیں کرتے ہیں کہ رسول خالد دین ہی کا کام نہیں بتاتا بلکہ وہ نمونہ عمل بھی ہے تو جو نمونہ عمل ہے اگر نجی زندگی میں غلطی کرے گا تو نمونہ عمل بننے کے لائف نہیں ہے اب آئیے یہ تو ہمارے آپ کے درمیان اسمت کی ڈیفنیشن کی بات ہو اب میری بات سنیے کہ اسمت کیوں ضروری ہے اسمت دین کی ضرورت کیوں ہے معصوم وہ ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو اس بات کو یقینی بنا ہے اللہ کہ یہ معصوم ہے اس سے غلطی نہیں ہو یہ جو کہے گا وہ صحیح ہے یہی اسمت جو ہے یہ مذہب کی گارنٹی ہے اگر اسمت نہیں ہے تو مذہب کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے عزیزہ نگیرامی اس کو آپ توجہ سنیا گا اور اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے تو بستر پر لیٹ کے غور کیجئے کہ آپ کے پاس جو اسلام آیا ہے یہ پورا اسلام آپ کے پاس میموری کے ساتھ آ رہا ہے رسول اللہ اپنے انتقال کے وقت کوئی ایسی کتاب چھوڑ کے نہیں گئے تھے جس کے ہر پیج پہ ان کے سگنیچر ہوں ہر کٹنگ پہ ان کے سگنیچر ہوں آخر میں ان کا سارٹیفیٹ ہو کہ اس پوری کتاب کو میں نے پڑھ لیا ہے ہر پیج پہ سائن کر دی ہیں ہر کٹنگ پہ سائن کر دی ہیں یہی وہ اسلام ہے جو میں لائیا تھا میں اس کی تصدیت کر کے جا رہا ہوں ایسی کوئی کتاب عالم اسلام میں کسی فرقے کے پاس نہیں ہے آپ پاس جو اسلام آیا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ واجب ہے یہ مقروح ہے یہ مصطحب ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ درست ہے یہ نادرست ہے یہ سارے مسئلے جو آئے ہیں یہ میموری کے سارے آئے ہیں یاد داشت کے سارے آئے ہیں میموری کا حال یہ ہے کہ میں آج پاسویں مجلس پڑھنا ہوں اور ہر دن میری مجلس میں علماء اور پڑھے لکھے لوگ شامل رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری چار مجلسیں جو میں نے یہاں پڑھیں ہیں ان کو آپ نوٹ کر کے آئیزیٹیز مجھے دے دیجئے ایک ایک گھنٹے میں نے روز تخریر کی ہے اور آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے میری تخریر سنی ہے آپ کیا ایسے پڑھے لکھے لوگ میرے ایسے معمولی آدمی کی چار گھنٹے کی چار تخریروں کو اگر اپنی میموری کے سہارے نوٹ کر کے نہیں دے سکتے تو عہد جاہلیت کے آئے ہوئے عرب دنیا کے سب سے بڑے رسول کی تیئیس ورس کی تبلیغ کو اپنی معمولی کے سہارے کیسے ہم تک بہت جائے ہیں یہ مسئلہ کا اور طلب ہے یہ ہے آپ کوئی کتاب نہیں ہے ایسے کوئی تحریر آپ پاس ایسے نہیں تو یہ کیسے آ جائے گا اسلام آپ کے پاس اور اگر چودہ سو برس سے آج تک کوئی اختلاف نہ ہوا ہوتا تو ہم مان بھی لیتے کہ لوگوں نے سب یاد رکھا لیکن فرقوں کا بننا اختلاف کا ہونا اس کا مطلب کوئی تو بھولا ارے آپ نہیں بھولے ہمیں بھولے کوئی تو بھولا تو عزیزانِ گرامی صرف اور صرف اسمت وہ شئے ہے جسے غلطی نہیں ہوتی لہذا جب معصوم دین بتائے گا تو کیونکہ اسمت اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے لہذا یقین ہے کہ جو بتا رہا ہے یہ صحیح بتا رہا ہے اب اس کی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے کہ اگر کل کی مجلس جو میں نے پڑھی تھی اس کے سلسلے میں کوئی کارٹو برسی ڈبلپ ہو جائے شہر میں اور چیمگوئیاں ہونے لگیں کہ یہ بات جو پڑھے تھے صحیح پڑھے تھے یا غلط پڑھے تھے درست پڑھے تھے یا نادرست پڑھے تھے یا پڑھنا چاہیے تھی یا نہیں پڑھنا چاہیے تھی تو آج کی مجلس میں فیصلہ نہیں ہو پائے گا کیوں نہیں ہو پائے گا اس لیے کہ کل کا جھگڑا جب آج کی مجلس میں پیش کیا جائے گا اور گروپ بنے میں ہوں گے کہ یہ تیزہر صاحب پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے کل تو مجمع ایک نہیں رہے گا تین عصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے تھا ایک گروہ کہہ گا نہیں ہے درست آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں پڑھے تھے دوسرا کہہ گا نہیں ہے اعتراض کرنا والا ٹھیک کہہ رہا ہے پڑھے تھے تیسرا کہہ گا صاحب ہم بیٹھے تھے مگر اس وقت کچھ ایسے خیالات ہمیں دماغ میں تھے ہمیں یاد نہیں پڑھے تھے ہمیں دماغ اس وقت کا آپ نہیں پڑھے تھے تو ایک حصہ مجمع کا نیوٹرل ہو جائے گا ایک حصہ نیوٹرل ہو جائے گا ایک حصہ ہمارے فیور میں چلا جائے گا ایک حصہ ہمارے اگریس میں چلا جائے گا یہ انجام ہوگا فیصلہ نہیں ہو پائے گا تو اگر واقعا فیصلہ ہو تو کیسے ہوگا فیصلہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر یہ میری مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا ویڈیو بن رہا ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اگر کل کی مجلس کا ویڈیو بنا ہے تو آج اٹھائیں کے دیکھ لی جائے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے نہ میں انکار کر سکتا ہوں نہ آپ انکار کر سکتے ہیں اگر پڑھا ہے تو سامنے آ جائے گا اگر نہیں پڑھا ہے تو سامنے آ جائے گا یا میں صحیح کہہ رہا ہوں تو معلم ہو جائے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو معلم ہو جائے گا تو ویڈیو اگر بنا ہے تب تو جھگڑا چاہے ہو سکتا ہے اگر ویڈیو نہیں بنا ہے تو جھگڑا قیامت تک چاہے نہیں ہو سکتا اب سمجھے آپ عصمت کیا چیز ہے یہ مشین وہ ہے جو غلطی نہیں کرتی یہ مشین وہ ہے جو بھولتی نہیں غلطی نہیں کرتی جو مو سے نکلا ہے وہی رہے گا اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو لڑکا ویڈیو بنا رہا تھا وہ ایک نوجوان لڑکا تھا اب ہم نے ڈھوننا شروع کیا وہ نوجوان کہاں ہے جس نے کل ویڈیو بنایا تھا تو جتے بڑھے مجلس میں آتے تھے سب مجھ سے بگڑ گئے کہہ لگے اثر دا ایک نوجوان کو ڈھونتے پھرتے ہیں بڑھوں سے بات ہی نہیں کرتے ہم یہاں بڑھے جوان کی بات ہی نہیں ہے ویڈیو کس کے بات ہے نہ بڑھے کا معاملہ ہے نہ جوان کا معاملہ ہے نہ بچے کا معاملہ ہے جس کے بات ویڈیو ہو وہ ہی فیصلہ کرے گا دوسرا نہیں کر پائے گا کہ عزیزان اکرامی اسلام میں جو ہم ماسون کو ڈھونتے پھرتے ہیں اس میں سنو سال کا سوال نہیں ہے عزیزان اکرامی اسلام ضرورت ہے دین رسول کا کام ہے ادھر سے دین لے کے ہم تک آنا یہ رسول کا کام ہے اللہ سے مذہب کو لینا اور ہم تک پہنچانا یہ رسول کا کام ہے اور جب رسول دین لے آئے تو اس کا اللہ کی مرضی کے مطابق انٹرپلیشن اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی وضاحت اس کی تشریح و توضیح کیا مرضی پروردگار ہے کیا ارشاد پروردگار ہے یہ بتانا یہ امام کا کام ہے یہ امام کا کام ہے کہ اس کی وضاحت کرے مطابق مرضی خدا اور رسول یہ امام کی ذمہ داری ہے تو ایک ذمہ داری رسول کی ہے ایک ذمہ داری امام کی ہے رسول کا کام ہے دین لانا امام کا کام ہے دین بتانا تو جو لائے وہی لائے جو اللہ نے بھیجوائے جو بتائے وہی بتائے جو اللہ نے کہا ہے یہی مطلب ہے اور اس کے علاوہ کیا مطلب ہے جو لائے وہی لائے جو اللہ نے بجوایا ہے جو بتا ہے وہی بتا ہے جو اللہ کا منشاہ ہے تو یہ اتنا موٹا قرآن جو آپ کے پاس ہے اگر خالی مہموری کے سہارے ہو تو کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ ایک آج زرزبری دردر ہو جائے اور محنوں میں کچھ کا کچھ ہو جائے لہذا اگر رسول معصوم نہ ہوگا تو گارنٹی نہیں ہوگی کہ یہ وہی مذہب ہے جو خدا نے بھیجا اور اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو گارنٹی نہیں ہوگی یہ وہی بات ہمیں بتائی گئی جو اللہ کی مرضی ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول بھی معصوم ہو اور امام بھی معصوم ہو اب سمجھے آپ کہ ہم امامت کے سلسلے کو کیوں مانتے ہیں کوئی ذاتی فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے بلکہ مذہب کے صحیح یا غلط ہونے کی بات ہے کہ اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو تشریح مذہب ڈاؤٹ فل ہو جائے گی اور اگر رسول معصوم نہیں ہوگا تو خود مذہب ڈاؤٹ فل ہو جائے گا فرما رہے ہیں آپ یہ مسئلہ ہے اس لئے ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ معصوم تھا جیدہ جو لائے وہی لائے جو اللہ نے بھیجا ہے بغیر ایک زیر زبر کے فرق کے بغیر ایک نکتے کے ادھر ادھر ہوئے ہوئے بغیر ایک حرف کے ادھر کو ادھر ہوئے ہوئے سیبوئی کا بالکل بیانے ویسے ہی جو اللہ نے بھیجا اب اس کے بعد جب وہ بیان کر رہے تھے تو ان کی محفل میں معصوم علی بیٹھے تھے دیکھیں خالی علی کا بیٹھنا کافی نہیں ہے ویسے تو سگلوں بیٹھے تھے ان کی محفل میں معصوم علی بیٹھے تھے عصمت ریکارڈ کر رہی تھے اور جب علی بولے محمد کے بعد تو ان کی بزم میں معصوم حسن بیٹھے تھے اور جب وہ بولے تو ان کی محفل میں معصوم حسن بیٹھے تھے یہ سلسلہ عصمت بارویں تک چلتا رہا جب امام حسن عصقری بولے تو ان کے معصوم فردن تشریف فرماتے ہیں ان کی محفل میں تو رسول سے لے کے گیارویں تک بارہ دفعہ ہم نے سبق پڑھا ایک دفعہ رسول بولے گیارہ امام بولے رسول سے لے کے گیارویں امام تک بارہ دفعہ ہم نے سبق پڑھا تو ایک طالب علم کو بہترین استاد اگر بارہ دفعہ پڑھائیں تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کو سبق یاد ہو جائے گا جب بارہ دفعہ ہمیں سبق پڑھا لیا گیا تو ہمارے اوپر دین کا کام چھوڑا گیا کیا وہ امید ہے کہ تم دین کو سمجھ گئے ہوگے دین کا کام چلاو لیکن اللہ نے آخری کیسٹ جو تھا وہ اٹھا کے ریکارڈ میں رکھ لیا اوریجنل کیسٹ جو تھا آخری وہ اٹھا کے ریکارڈ میں رکھ لیا سیف میں کہ یہ سیف میں محفوظ رہے گا جب تمہارے درمیان اختلاف حد سے بڑھا آئے گا ہم اوریجنل نکال کے ملان کر لیں گے کتہ صحیح ہے کتہ حالت ہے خوازیدان کے رامے یہی وجہ ہے کہ ہم اگر معصوم کے ذریعے ہم تک بات آ رہی ہیں تو کوئی معصوم بھی ہو پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوتی مجلس میں اگر ایک ویڈیو بن رہا ہے تو وہی مل جائے اور اگر دو ویڈیو بن رہا ہے دو میں سے کوئی مل جائے بہت سی جگہوں کے اوپر ہم مجلسیں پھلتے ہیں بمبئی میں ایسا ہوتا نہ جانے کتنی ویڈیو مشرینیں لگی ہوتی ہیں کوئی ایک کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہی لگی ہو لیکن ویڈیو بن رہا ہو اب اس میں سے جائے ویڈیو ان میں سے کوئی ایک مل جائے مسئلہ حل ہو جائے گا بہت زیدان کے رامے کوئی معصوم مل جائے مسئلہ حل ہو جائے گا 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 تو بارہ دفعہ ہم کو پڑھایا گیا اور اس بارہ دفعہ پڑھنے میں ہم آئے تقریباً دو سو تیہتر ورس ہو جائے گا دو سو تیہتر سال ہم نے پڑھا تیز ورس رسولِ معصوم سے پڑھا دھائی سو ورس امامِ معصوم سے پڑھا دو سو تیہتر سال ہم نے سبق پڑھا ہے آپ عالمِ اسلام کے علماء سے ہمارے علماء کو کمپیر نہ کیجئے گا یہ تیہیس ورس پڑھے ہوئے ہیں ہمارے علماء دو سو تیہتر ورس پڑھے ہوئے ہیں رسول کی محفیل میں سب پڑھ لائے تھے ہم بھی پڑھ لائے تھے ہمارے دوست بھی پڑھ لائے تھے بلکہ کبھی کبھی اگر ان کو سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو ہم ہی سے پوچھتے تھے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد انہوں نے اجتہاد شروع کر دیا ہم نے اجتہاد نہیں شروع کیا ہم امامِ معصوم کی محفیل میں زانو عیدبت کے تحقیے بیٹھے رہے سن کیارہ ہجری سے سن دو سو ساٹھ ہجری تک ہم نے امامِ معصوم کی محفیل میں زانو عیدبت کر کے دین کی تعلیم حاصل کی اور جب امامت حجابِ غیبت میں چلی گئی تو ہم نے سکسٹی نائن ہیرز انہتر سال ٹریننگ کی اور ٹریننگ میں غیبتِ سورہ کے زمانے میں ہمارے علماء جاتے تھے وہاں سے مسئلے پوچھ کے آتے تھے ہمیں بتاتے تھے غیبت کے زمانے میں دین کا کام کیسے چلایا جائے یہ ہمارے علماء ٹریننگ حاصل کر رہے تھے تو انہتر سال ہمارے علماء نے چھار علموں کے ذریعے جن کو نوہ بے اربا کہا جاتا ہے ٹریننگ کا پیریٹ گزارا جب دو سو اتہتر ورس تعلیم حاصل کر لی اور انہتر سال ٹریننگ لے لی تو اجتحاد شروع کیا اور جب اجتحاد شروع کیا تو الحمدللہ گیارہ سو سال پورے ہو گئے ہمارا اجتحاد بارویں صدی میں چل رہا ہے الحمدللہ بڑے مستحکم قدموں سے ہمارا اجتحاد اپنا راستہ سائے کر رہا ہے اور عزیزان اگرامی یہی وہ علماء ہیں کہ جن کے ذریعے سے کتابیں استدلال ثبوت فتاوہ یہ سب ہم آپ پاس آتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں رسول کو بھی اور آل رسول کو بھی اور اللہ کو بھی اور قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی ان تمام چیزیں تو الحمدللہ یہ سلسلہ اس بس سے لے کہ آج تک خدا کے فضل و کرم سے جاری ہے اور چل رہا ہے اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے اتنے دن کی محنت میں پاس دن کی آپ کے سامنے یہ تین چیزیں رکھتے ہیں نورانیت نورانیت اس کا عنوان اگر طرقہ آئیں گی آپ کے سامنے دن کی جو آئیں گی تو عزیزان اگرامی یہیں سے آپ ایک مسئلے کو اور بھی سمجھ لیجی کہ اکثر و بیشتر ہم سے نوجوان سوال کرتے ہیں چونکہ ہم لوگ مڈلی سے پہتے ہیں لیٰذا ہم آپ پر لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں لکنو میں بھی ہندوستان میں بھی ہندوستان سے باہر بھی تو اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب ہم عالم نہیں ہیں ہم نے باقیدہ مذہبی مدرسوں میں نہیں پڑھا ہے کتابیں ہم پہتے ہیں تاریخ پہتے ہیں تفصیل پہتے ہیں فقہ کتاب پہتے ہیں ہمارے اندر اتی لیاقت نہیں ہے کہ ہم سمجھیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی کیا قسوٹی ہے اس کی کیا پہچان ہے اس لیے کہ ہم کسی عربی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں ہم نے کوئی ڈگری نہیں حاصل کی ہے دینی ہم کتاب پہتے ہیں تاریخ پہتے ہیں خاص طور سے تو صحیح تاریخ کے غلط ہے تاریخ صحیح تفصیل میں یہ بیان کے غلط ہے کتاب میں جو لکھا یہ اعتبار کے قابل ہے کہ اعتبار کے قابل نہیں ہے تو ہم تو عربی مدرسوں کے پڑھے ہیں نہیں مولانا نہیں عالم نہیں کہیں نجف میں قمدنے ہم نے نہیں پڑھا یہاں ناظمیہ سلطانیہ میں کہیں جامع تبلیغ میں ہم نے نہیں پڑھا ہم کہاں سے پڑھ کے بتائیں کیا کریں تو آئیے میں آپ کو اس کی ترکیب بتا دوں ہمیشہ کے لئے آپ کو پریشانی ختم ہو جائے گی میں آپ کو کسوٹی دیکھے جا رہا ہوں ان مدرسوں میں آپ یہ کسوٹی اپنی جیب میں رکھیے آرام سے تاریخ پڑھئے آرام سے تفسیر پڑھئے آرام سے حدیث پڑھئے جہاں آپ کو تاریخ میں عصمت کے خلاف ملے نکال کے پھیکیے غلط ہے جہاں علم کے خلاف ملے نکال کے پھیکیے یہ غلط ہے جہاں نورانیت کے خلاف ملے نکال کے پھیکیے یہ غلط ہے اس طریقے سے آپ کے دماغ میں خود بخود ایک صلاحیت ڈبلپ ہو جائے گی کہ آپ سنسر کرتے چلے جائیں گے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور عزیزانِ گرامی اب ایک بہت بڑی مصیبت اور ہمارے سامنے آ رہی ہے جس سے میں آپ لوگوں سے زیادہ ان حضراتِ علماء کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو نئی کتابیں آ رہی ہیں اس کے اندر لوگوں کو شوق یہ چر رہا ہے کہ ادھر کا بھی مال لیں ادھر کا بھی مال لیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتابوں میں آتی ہیں غلطیاں اور جب کتابوں میں آتی ہیں غلطیاں تو پڑھنے والے بھڑکتے ہیں جب پڑھنے والے بھڑکتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری کتاب میں یہ کہاں سے ہماری کتاب میں یہ کہاں سے وہ اس میں ہمیشہ ڈوبے گا وہ جو دو کشتیوں پہ سوار ہوگا دو کشتیوں پہ سوار ہوگے نہ چلیے ایک فیصلہ کیجئے سال بھار دو برس دس برس اس پر خوب بحث کر لیجئے کہ اسمت ہونا چاہیے یا نہیں نورانیت ہونا چاہیے یا نہیں علم ہونا چاہیے یا نہیں لیکن جب اس نتیجہ پہ پہنچ جائیے کہ رہبر کے لیے اسمت و علم و نورانیت ضروری ہے تو ان ساری روایتوں کو دیوار پہ پھیک دیجئے جو اس کے خلاف آئے ہیں اس لیے کہ وہ دشمنان اہل بیت کی گھری بھی روایت ہیں وہ جھوٹی روایت ہیں وہ بنی امیہ کے دستخانوں پہ تیار ہوئی ہیں وہ بنی عباس کے شرط قدوں میں تیار ہوئی ہیں وہ لوگوں نے تیار کی ہیں جو رسول اللہ کو صرف اپنی ملوکیات اور سلطنت کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے اور کچھ نہیں سمجھتے جن کے پیش نظر صرف سلطنت و اقتدار تھا اور کچھ نہیں تھا یہ انہوں نے تیار کی عزیزان اگرامی اسلام نے روز اول سے اس مسئلے کو بتایا اور آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج نہیں روز اول سے ایک طفقہ پیدا ہوا ہے رسول کے بعد نہیں یہ سب سالموں کو بچانے کے لیے دشمنوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ اہد بنی امیہ میں آ گیا یہ اہد بنی عباس میں آ گیا یہ انگریزوں کی حرکت ہے یہ امریکہ کی سازش ہے یہ روس کی سازش ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ سب چیزیں ظالموں کو بچانے کے لیے ہیں کچھ کام بنی امیہ کر گئے کچھ بنی عباس کر گئے لیکن یہ جو کچھ کام ہوئے یہ بعد میں عمارتیں بنی ہیں بنیادیں اس کے پہلے رکھی گئی ہیں اب آئیے میں آپ کو چند جونوں میں تاریخ سنا دوں جیسے ہی رسول نے اعلان رسالت کیا رسول کی زندگی میں حیاتِ طیبہ میں مسلمانوں کے اندر دو فرقیں پیدا ہوئے جو کلمہ پڑھ لائے تھے وہ دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ جو دل سے رسول مانتے تھے ایک وہ جو مسلحات سے رسول مانتے تھے جو دل سے رسول مانتے تھے وہ رسول کی عزت بھی کرتے تھے اور رسول بھی مانتے تھے جو مسلحات سے رسول مانتے تھے وہ رسول تو مانتے تھے مگر رسول کی عزت نہیں کرتے تھے قرآنِ مجید نے بار بار ان کو ڈاٹا ہے لا ترفہو اسباتکم فوقس ہوتے نبی رسول کی آواز پا اپنی آواز اوچھی نہ کیا کرو یہ وہی تھے کہ جو دل سے نہیں مانتے تھے لا تقولو رائنا رسول کے سامنے رائنا نہ کہا کرو یہ وہی تھے جو دل سے رسول نہیں مانتے تھے واللزین ینادونگا من ورائل حجرات یہ وہی تھے جو رسول کو دل سے رسول نہیں مانتے تھے مَا ذَلَّا صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا یہ وہی تھے جو دل سے رسول نہیں مانتے تھے یہ جمعہ کی نماز میں ترقوبہ قائمہ یہ وہی تھے جو دل سے رسول نہیں مانتے تھے یہ رسول کا احترام نہیں کرتے تھے اس فرقہ کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا یہ ہسٹری ہے اس کو بچے سنیں اس فرقہ کا کوئی نام نہیں تھا لیکن یہ فرقہ موجود تھا پھر اس فرقہ نے رسول کے قدل کی سادش کی یہی لوگ تھے جو واقعہ اقبا میں رسول کے ناکل کو گرانا چاہتے تھے یہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کو تحریر نہیں لکھنے دی یہی لوگ تھے جو اسامہ کو جشکر میں جا کے نہیں گئے آگے اور یہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کی میت کو بے غزل و کفن جھول دیا یہی لوگ تھے جنہوں نے فاطمہ دہرہ سے گواہ مانگے یہی لوگ تھے جو در سیدہ پہ آگ لے کے آئے یہی بذرگ لوگ تھے جنہوں نے رسول کے انتقال کے بعد اور میت تفنونے سے پہلے مسجد النبی میں کھڑے ہو کے تغییر کی جو روح وحابیت ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور جو محمد کا پرستش کرتا ہے وہ سن لے محمد مر گئے ابھی گھنٹہ پر پہلے زندہ تھے کون صحابہ محمد کو خدا مانتے تھے جس کے لئے آپ یہ تغییر کر رہے ہیں لیکن اس دن انہوں نے جو آواز دی تھی محمد مر گئے یا آج تک ہم سے سنائی دے رہی ہے یا محمد نہ کہو محمد مر گئے سلام نہ کرو محمد مر گئے قیام نہ کرو محمد مر گئے سمجھے آپ یہ ہے مسئلہ اور اس کے بعد تبرکات کا احترام نہ کرنا یہ بھی ان کا ایک مشن ہے ایک بزرگ نے تو مذہر نبی میں تغریر کی تھی وہ بھی تاریخ میں ہے اور ایک بزرگ ہچکی بھیڑ میں حجرِ اسمت سے کھڑے لڑ رہے ہیں ہم آقل پہ پتھر پڑ گئے پتھر سے لڑ رہے ہیں ہچکی بھیڑے کھڑے میں ہے ماں کہنے کہ مجھے معلوم ہے تو یہ پتھر ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے چونکہ رسول نے چومہ تھا اس لئے چومے لیتا ہوں کہنے کہ آپ پتھر کی ساتھ پشتوں پہ احسان کر کے چوم رہے ہیں کہ رسول نے چومہ تھا اس لئے چومے لیتے ہیں منہ یہ پتھر ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نقصان یہ سوچ رہے تھے پتھر کا رشتہ دار کون ہوگا اور ہم جو چاہیں گے کہکے نکل جائیں گے یہاں بولے گا کون وہ یہ بھول گئے تھے کوئی مولود کعبہ بھی ہے فوراں پیچھے سے آواز آئے تو غلط کہتا ہے یہ فائدہ بہت جاتا ہے نقصان بھی بہت جاتا ہے کیا تم نے رسول کا یہ قول نہیں سنا دیکھا تو علی گھڑے ارے معاف کیجئے کا خیال نہیں رہا مجھے یہ کہا کہ حج کی بھیڑن میں اس فرقے کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا پھر اس کے بعد یہی نظریہ تھا جو عموی سلطانوں میں چلے عدم احترام جس کے نتیجے میں رسول کا نماز ہے جو عید ہو جس کے نتیجے میں مزد النبی برباد ہوئی جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ پاک برسی تاریخ کے واقعات ہے سلسلہ آگے بہتا رہا بنی امیہ کا زمانہ تمام ہوا بنی عباس کا زمانہ آیا علماء میں مالکی طبقہ جو تھا وہ ان نظریات سے قریب رہا متوکل عباسی مالک کے دمانے میں تھا اسی کے اثر سے وہ روزوں کو توڑنا چاہتا تھا قبروں کو مزمار کرنا چاہتا زیارت کو روک لگا رہی تھی کیا تھا قبر حسین پر پانی کی نہر بیچ اور آج تک جتے وہاں بھی ہیں سب مالکی نظریہ کی مالکی نظریہ چلا یہ ایک مدت تک چلتا رہا اس کے واپسی اسی گھروں میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا رام ابن تیمیہ تھا اور ابن تیمیہ نے سلف ہی تحریک چلائی کہ ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے پر سلف مانے فور فادرز سلف مانے پہلے والے آباؤ اجداد ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے واپس جانا چاہیے یہ اسلاف وہی تھے جنہوں نے سیدہ سے کہاں مانگے تھے ہاں یہ سمجھ لیجئے ہمیں اس طریقے کے وہ واپس جانا چاہیے واحد ہے سلفی تحریک چلی جو آج تک ہے مدارس بھی ہیں سلفی علماء بھی ہیں سلفی اکتے ہیں اپنے کو سلفی تحریک تھی سلفی تحریک کا نمائندہ محمد ابن عبدالوحاب نجدی ہوا جس نے اس تحریک کو اور ہوا دی اس تحریک کے اندر آل سعود شامل ہوئی محمد ابن عبدالوحاب نجدی کے ہاتھ پر آل سعود نے بیعت کی آل سعود عراق کا ایک لڈیرہ قبیلہ تھا تاریخ پڑھئے آپ عراق کا ایک لڈیرہ قبیلہ تھا آل سعود تعداد ان کی بہت زیادہ تھی اپنے علاوہ یہ سب کو کافر سمجھتے تھے اور اپنے علاوہ یہ خون بہانہ سب کا جائز سمجھتے تھے ایک پرسنٹ بھی اگر ان کے نظریات سے کوئی اختلاف رکھتا تھا تو وہ ان کے مسئلہ کو نظریت احساب سے کافر تھا چنانچہ انہوں نے کئی دفعہ حملے کیے ہیں کازمین کا روضہ انہوں نے جلایا ہے اور توڑا ہے اور لوٹا ہے اور کربلا کا روضہ انہوں نے جلایا ہے اور توڑا ہے اور لوٹا ہے اور نجف کے اوپر بھی حملہ کیا لیکن نجف کے اندر چونکہ چار دیواری کھچی بھی تھی لہذا یہ کامیاب نہیں ہو سکے اور قناتی کونے تھے وہاں جس سے لوٹ ڈیفنس کیا گیا نجف کا اور نجف کے اوپر ان کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکا لیکن کوشش انہوں نے کی وہاں بھی اس کے علاوہ عراق کے مختلف علاقوں میں شیعوں کا قتل عام کیا انہوں نے جہاں جہاں ان کو موقع ملے اس کے بعد یہ انگریزوں کے اشارے کے اوپر متوجہ ہوئے اور انہوں نے آنے کے بعد سعودی عرب کے اوپر جس کو حجاز کہتے تھے حملہ کیا اور حجاز میں انہوں نے طائف کے اوپر جو حملہ کیا تو ایک دن میں طائف کے تمام زیروح مادل ہیں یہ اتنے بڑے سنگدل لوگ تھے آپ داریف پڑھئے آپ کو ایک ایک لفظ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں کوئی بچے کی تقریب نہیں ہو رہی ہے کہ جو پڑھے کہ میں کر جاؤں گا طائف کے اندر جتنے زیروح تھے جو ساس لیتے تھے ان کو بڑھتے تھے یہاں تک کہ جتے جانور تھے جتے کتے تھے جتی بلیاں تھیں جتی مرزیاں تھیں جتے اور مخلوق تھے ساس لینے والے جتے تھے سب کو بڑھتے تھے یہ اس قدر سنگدل لوگ تھے اور یہ جتے قتل کرتے تھے یہ بنا میں اسلام کرتے تھے عزیزان اگرامی اس قتل و غارتگری کی تاریخ جو ہے یہ چودہ سو برس پرانی ہے یہ معاملہ جو ہے یہ چودہ سو برس پرانا ہے یہ قتل و غارتگری کی تاریخ چودہ سو برس پرانی تاریخ ہے جو شہادت ہے جناب محسن سے شروع ہوتی ہے اور آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے ابھی رکا نہیں ہے اور ہم برابر اپنے وجود کی قیمت ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ اور ہمیں ہم نے یہ سلسلہ جاری ہے اور آج تک جاری ہے البتہ دنیا ہمارے قتل کی طرح متوجہ نہیں تھی اس لیے کہ جب ہم قتل ہوتے تھے تو اس کو سکٹیرین کلیش کہا جاتا تھا کہ یہ فرقہ وارانہ تصادم ہے خدا خدا کر کے جب نائن ایلیون کا دن آیا اور جناب امریکہ پر حملہ ہوا تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اچھا دہشتگردی بھی کوئی شئے ہے تب ان کی سمجھ میں آیا کہ دہشتگردی بھی کوئی شئے ہے اور دہشتگردی بھی کچھ ہوتی ہے اور آج ساری دنیا دہشتگردی سے جوج رہی ہے اور ساری دنیا دہشتگردی سے پریشان ہے اور ساری دنیا دہشتگردی سے حیران ہے اب تو سعودی عرص سے بھی فتویں آ رہے ہیں کہ دہشتگردی ہے کم از کم چلیے آپ کے علماء نے اتنا تو مانا کہ بے گناہوں کا خون بہانہ دہشتگردی ہے خدا کرے وہ دن جلد آئے کہ معصوموں کی قبروں کے توڑنے کو بھی آپ دہشتگردی تحرم پور بروقت دہشتگردی دہشتگردوں کو ہم سے پوچھئے ہم بتائیں گے جو دامن اہل بائد چھوڑ کے چلے گئے وہ دہشتگرد جن کے دل میں دشمنی اہی در اکرار تھی وہ دہشتگرد دہشتگردی دنیا ہمارے سامنے کیا مولے کے بات کرے گی ہم ان دہشتگردوں کو جانتے ہیں جن سے ہمارے مولا علی نے مقابلہ کیا تاریخ میں ہمارے علی وہ پہلے رہبر ہیں جن کا مقابلہ دہشتگردوں نے کیا خوارج جو آئے تھے لڑنے جنگِ نہروان میں یہ دہشتگرد نہیں تھے تو کیا تھے اور مولا علی نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ نہیں ہیں جن کے ساتھ کوئی رحم کی گنجائش چار ہزار کا لشکر تھا خوارج کا جب کسی صورت سے نہیں مانے تو علی نے کہا تلواروں کے ہی جرک لو انہیں کیا کہتے ہیں لشکر اہلی میں دو طرح کے لوگ تھے اونگلیوں پر گل لیے جانے کے قابل ایسے تھے جو علی ان ولی اللہ کہتے تھے منہ چوتھا خلیفہ سمجھ کے لڑ رہے تھے ان کی تلواریں کاب گئیں کہ یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں تو علی ہی تھے جنہوں نے جواب بھی دیا کہا قرآن ان کے حلقوں میں فضاو آئے نیچے نہیں ہوتا ہے چار ہزار میں صرف نو آدمی بچے تھے تین ہزار نو سو اکان نبے آدمی کٹے گئے یہ علی تھے جنہوں نے مقابلہ کیا تحشید گردوں اور عزیزانی گرامی تاریخ اسلام کے اندر ہم آپ کو نام بتا دیں حجاج ابن یوسف بصر ابن ارتات یہ تمام وہ لوگ ہیں جو تحشید گردی میں مشہور رہے ہیں تاریخ کے کوئی ڈھونڈی آپ اور پہچانی ہے آج تک یہ وہی لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں نائنصافی کرتے ہیں اور اپنے ظلم کو آئینہ اسلام بتاتے ہیں اور آئینہ ایمان بتاتے ہیں ہم سے بڑھ کے دحشید گرد کون پہچانے ہیں ہم نے دحشید گرد پکڑا ہے ہم نے دحشید گرد پکڑا ہے حلیدانی گرامی نمازی کے روک میں آنکے نماز پڑھنے والے کو قدل کر کے بھاگنے والا دحشید گرد نہیں ہے تو کہوں نہ ہے جب تک دنیا میں یہ نظریہ رہے گا جب تک اسلام کا یہ جارحانہ تصور رہے گا جب تک یہ ٹینل ویجن رہے گا اس وقت تک دنیا کو دحشید گردی سے نجات نہیں مل سکتا اس وقت تک کفر کے فتوے شرک کے فتوے بیدت کے فتوے حرمت کے فتوے یہ دیے جاتے رہیں گے وہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے یہ سلسلے رکنے والے نہیں ہیں یہ سلسلے بند ہونے والے نہیں ہیں ہمارے علماء نے اس سلسلے میں جانے دی ہیں ہمارے علماء نے اس سلسلے میں قربانیاں پیش کی ہمارے علماء نے اس سلسلے میں اپنی جان کی حدیع دیئے پرانی تاریخ بھی گواہ ہے آج کی تاریخ بھی گواہ ہے زندگیاں گزاریں دین کی خدمت میں خدا بند عالم درجات حالی فرمائے جنب فخر اللہ علماء کے جن کے حیشان ثواب کی یہ مجلسیں ہو رہی ہیں پوری زندگی خدمت دین میں بسرکی پوری زندگی خدمت اسلام میں بسرکی پوری زندگی خدمت اہل بیت میں بسرکی میں ان کی زندگی یہ گواہ ہوں ان کے بچپن کا بھی گواہ ہوں ان کے لڑکپن کا بھی گواہ ہوں ان کی نوجوانی کا بھی گواہ ہوں ان کی جوانی کا بھی گواہ ہوں میں نے وہ زندگی دیکھی کس طریقے سے علم حاصل کیا کس طریقے سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھا کس طریقے سے ایک مشن کے سلسلے میں کام کرتے رہے اور ہر وقت بس دل کو لگن تملیغ کی پیغام حق پہنچانے کی بچپن سے لڑکپن سے تعلیم علمی کے زمانے سے یہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ میں ایک مدرسہ قائم کروں اور آخر میں ایک مدرسہ قائم کر دیا ہوں اور الحمدللہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ مدرسہ انہیں کی یادگار اور یہی ان کا گھر تھا انہیں اپنا گھر مدرسہ کو دے دی یہی رہتے تھے جہاں قبر بنی یہی پورشن تھا جہاں ان کی رہائش تھی ہم لوگ بچپن میں یہاں آتے تھے یہاں ایک چار دیوار ہی گری ہوئی تھی یہاں بیٹھ کے باتیں ہوتی تھے کل پود رہتا تھا ہتھی مزاق رہتا تھا لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے اس مدرسے کو ڈبلپ کیا آج یہاں آلہ دینی تعلیم بھی ہوتی ہے پیس کے علاوہ ایک ادارہ قائم کیا ادارہ علیہ تملیغ و اشاعت جس کے ذریعے سے آج دو رسالے نکلتے ہیں ایک انگریزی میں ایک اردو میں پھر اس کے علاوہ بہت سی مسجدیں ہیں جہاں مکتب چلتے ہیں جہاں مدرسے چلتے ہیں بچوں کو دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے خران پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اردو کی تعلیم دی جاتی ہے اس طرح کی تعلیمات دی جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بہت تیرے کام مذہبی جو ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں وہ سب اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے یہاں پر آلہ دینی تعلیم ہوتی ہے تقریباً ستر طلبہ ہیں جن کے واسطے ماشاءاللہ کھانا جملہ اخراجات وہ تمام کے تمام پورے کیے جاتے ہیں پھر ان کے واسطے مدرسین کا انتظام اور قابل تعریف ہیں وہ مدرسین بھی جو محض دین خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت یہاں خدمت انجام دیتے ہیں اور یہاں کام کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو کوئی بڑا مشاہرہ یا کوئی قابلی ذکر ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی ہے تو اس خدمت کو خدمت نہیں کہا جا سکتا ہے صرف وہ ایک جذبہ ہے ان کا جس جذبے کے تحت وہ یہاں کے اوبران کے علم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یقیناً اس کا حاجر ان کو اللہ کی سرکار سے ملے گا ہم آسومین علیہ السلام کی سرکار سے اس پاڑی بازیدان اگرامی یہ فخر اللہ علماء کی زندگی تھی اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ پوری زندگی مجلسے پختے رہے عقائد کے میدان میں اتنے مضبوط و مستقم رہے کہ ذرا سے بھی ان کے پائے استقلال میں لگتش نہ اور الحمدللہ دنیا سے اُسی نظریہ کے اوپر اور اُسی فکر کے اوپر اور اُسی عقیدے کے اوپر اٹھ کے چلے میں ایک سور ویشتر مجلس میں پہتا ہوں کہ آخری جملے جملے مجھ سے کہے تھے وہ یہی تھے کہ میں نے پورا عشرہ عشق اعضاء کی اہمیت پر پڑھا گریہ ورحسین کی مخالفت ہو رہی تھی اور کچھ لوگ یہ پروفیکنڈا کر رہے تھے کہ گریہ مقصد ہے مجلس نہیں اور رونا مقصد ہے مجلس نہیں تو انہوں نے پورا عشرہ اہمیت عشق اعضاء پڑھا انہوں نے کہا کہا تھرزا میں بمبئی پورا عشرہ پڑھا ہے اہمیت عشق اعضاء درگاہ کے میدان میں ہماری ان کی گفتگو ہو گئی وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے میں دوسری طرف چلے گئے مجھے کہیں باہر جانا تھا وہاں سے پلٹ کی آیا تو معلومہ انتقال تو عزیزہ نگرامی اس طریقے سے انہوں نے زندگی بھر پڑے پائے استقلال جمع کے دین کی خدمت اور الحمدللہ اللہ نے ان کو صلح بھی دیا ان کے چار بیٹوں میں دو بیٹے الحمدللہ آج ان کے نقش قدم کے اوپر ہیں یہ انہیں دینی تعلیم حاصل کی ہے جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں مدلسیں پڑھ رہے ہیں اور بقیہ بچے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ نیت ہیں صالح ہیں قابل تعریف ہیں ہر طرح اچھے اللہ سب کو سلامت رکھے خریت سے رکھے اور آخر تک وہ دین کی خدمت کرتے رہے اور قطرہ عشق عزا کے اوپر مدلسیں پڑھتے ہیں وعزیزہ نگرامی مجلس تمام ہے یہی قطرہ عشق عزا ہے جو ہمارے لئے آخرت میں سامان ہے اس عشق عزا کو معمولی نہ سمجھے گا اس کی خریدار فاطمہ زہرہ ہیں اس کی خریدار زینب کبرہ ہیں قیامت کے دن اس کے خریدار حسین ابن علی یہ آسو پانی کی ایک بوند نہیں ہے بلکہ یہ آسو دل کا صفیر ہے یہ آسو اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی آگ سے آسو ٹپک رہا ہے اس کے دل میں غم حسین ہے اس لئے کہ اگر غم حسین نہ ہو تو آگ سے آسو ٹپکے گا نہیں دیکھئے سردی میں کسی کو پسینہ نہیں آتا جو آدمی آدھے گھنٹے پہلے کھانا کھا چکا ہو اسے بھوک نہیں لگتی یہ کوئی رسم نہیں ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے آگ سے آسو اسی بات نکلتا ہے جب مرنے والے کے لئے دل میں محبت ہو اگر محبت ہے تو آسو نکلے گا اگر محبت نہیں ہے تو آسو نہیں نکلے گا ہم اپنے مرنے والوں پر روتے ہیں مگر تھوڑے دن روتے ہیں سال چھوہ مہینے اس کے بعد آسو نہیں نکلتا اس لئے کہ ہمارے دل کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن ہسائن کا زخم جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے لہذا جب محرم آتا ہے جب ویسے ہی آسو نکلتے ہیں جب محرم آتا ہے ویسے ہی آسو نکلتے ہیں اور عزیزانِ گرامی یہ آسو عجیب و غریب آسو ہیں یہ آسو موجہ ہیں ان کو آپ رسم و رواج نہ سمجھئے یہ ریچولز میں شامل نہیں ہیں یہ ایک اجاز ہے اس لئے کہ آدمی اپنے باپ پہ بھی روتا ہے ماں پہ بھی روتا ہے عزیزوں پہ بھی روتا ہے مگر دس برس کے بعد کوئی نہیں روتا ہے بیس برس کے بعد کوئی نہیں روتا ہے جس دن مرتے ہیں اس دن سر پھوڑ لیتا ہے دس برس کے بعد کوئی نہیں پھولتا کوئی بے ہوش نہیں ہوتا ہے عزیزانِ گرامی یہ حسائن کا غم ہے ہر سال محرم میں لوگ بے ہوش ہوتے ہیں ہر سال خون میں نہ آئے وے آزادار دکھائی دیتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے غم میں چودہ برس کے بعد کوئی نہیں روتا حسائن کے غم میں چودہ دو برس کے بعد رو رہے ہیں ایک نکتہ دوسرا نکتہ سوچئے آپ آدمی اسی پر روتا ہے جس کو دیکھا ہے جس کو دیکھا نہیں اس پر نہیں روتا جن بچوں کی ماں کم سنی میں مر گئیں وہ اپنی ماں پر نہیں روئے جن کے باپ نہ سمجھی میں مر گئے وہ اپنے باپوں پر نہیں روئے جن کے نانا دادا ان کی پیدائش سے پہلے مر گئے وہ اپنے نانا دادا پر نہیں روئے عزیزانِ گرامی کربلا کے بہتر میں ہم نے کسی کی زیارت نہیں کی چاہیے یہ تھا کہ کسی کے لیے آسوں نہ نکلے مگر جب علی اکبر کی جوانی کا ذکر آیا مجمع رونے لگا جب عباس کی شجاعت کا ذکر آیا لوگ رونے لگے جب علی اذکر کی گلپہ رہانی کا ذکر آیا رونے لگے جب زاکر نے پڑا سیدہ کا لال تین دن کا بھوکا پیادا زمینِ گرمِ کربلا پر کروٹے بدلہ آتا وَحُسَيْنَا وَمَزْلُمَا کی سَدًا